ہمار جیسے ہیں تو اڈیو کے سوال ہے کہ یہ واقعی ہے یہ کھرڑاوہ مریادہ نہیں تو پھر ایدہ مطلب تس ہی کسی ہور سمپردہ دیرے دی مریادہ کال تختیں لگو کرونا چاہوں تو اڈیو مریادہ ہے یا نہیں تو کھرڑاوہ تو یہ اے مریادہ نہیں یہ کھرڑاوہ تو پھر اے دسندھی کوشش کرو پبلکنوں سنگتنوں کہ سنومنی گوردرہ پر بند کمیٹی ترم پر چار کمیٹی جاؤنا دے بلارے انہوں نے آئی تک مریادہ پر چاری جا رہی ہے وہ کیڑی ہے جنہیں لکھان دے ارتداز کے چکاپیاں شپا کے بندگیاں جا رہی ہیں ہوتے پیشے کی مقصد ہو یہ مریادہ نہیں پھر اقال تختیں مریادہ ہے کیڑی جہے گی ہے تو کتھے ہیں یہ کھرڑا پھر کوئی ہوئے گی نا تو اسی ویدی ویدان کوئی دست دے ہوگی نا کھنڈے باٹی دی پولش گئی جاندی پنجا پیارے والوں وہ اتھے بھی تسی کو دلڑ کروں دے ہوگی وہ کیسا دار کروں دے ہوگی جدہوں میں کسی دیشو دیشو چو کو کوششن اٹھتا باتتا رہن دے ہوگی تو اسی مریادہ دار بنہ کے انہوں نے جواب دندے ہو ہون امر جی سنگی چاوالا اسے بارے تسار انہوں پتہ ہی ہے پھر گھر دے چنیاں پا کے جڑے ایو لوگوں نے جڑے کدھی فردیشنال دیاگو بن کے نہ رہتے جکاری مرا کے لوگوں دے پوت اگیل آتے آپ راہ انہوں تک لوگوں دے تلوے چڑھ دے پایا اینا توکہ آپ انہوں جادی امید نہیں ہے پر ایک آل جنے میں آئے اس وقت مشنری کارج جہاں جنیاں جسے بندیاں مریادہ ہوتے پہر انہوں سر انہوں کٹھے ہوندی جرورت ہوا سیر جوڑن دی جرورت ہوا تے جیڑے سرومنی گوردرا پروندے کمیٹی بے چھوی پرچارک راگیٹا ڈی صدام تے پیرا دینے والے انہوں نے بھی اپنی جبان خورنی چاہی دیا اس وقت بھولنا چاہی دے پیرا دینے چاہی دے جہاں ایس وقت جو مجودہ ہونا جسے دار رگویر سنگھ بندے نے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ اپنا پاک پیش کرنا چاہی دا کہ اس ہی امرجی سن چاولے دے اس بیاننا سہمت ہاں جہاں نئی سہمت ہے جی توسی سہمت ہوتے تو انہوں بیان دینا چاہی دا ہے جی توسی چوپ رہے یہ دا مطلب تو اڈی کتنا کتے سہمتی ہے کیونکہ پتا تھا لگی چکا کہ ایس وقت بہتاد گنتی بے چاہ جڑے ہوتے ملاجم کام کر رہے ہیں کتنا کتے وہ سمپردائی ڈیریا نال جڑے ہوئے ہیں پر ایک سوال انہا پرچارکان واسطے جنہاں نے اپنی جندگیاں لاتی گیاں انہا جتے بندگیاں نے سمپرداما نے سیخ مشنی کال دیجئے پگال کریے لکھاں کروڑاں دی تعداد بیچے مریادہ شاپ کے بندی گئی تھی او مریادہ ترم پرچارکمیٹی میں اوہ جڑی اقال تختوں پر وانتا تھا ٹھیک ہے اوہ نہ ایٹھا اپنے شابتے سی پر اکھر ٹو اکھر ہوندہ سی آج بھی مشنی کال جدوں ہی کتے پرچار واسطے جان دیا او مریادہ دی کا پی اپنے نال لے کے جان دیا سوہو ڈیرے دار جدوں پرچار کر دیا اوہ اپنی ڈیرے دی مجادہ دی گل کر دیا مشنری سنسلامہ جہاں ہور جتے بندیاں جنیاں وہاں اوہ جدوں ہی پرچار واسطے جان دیا تو اوہ ادار بنو دیاں وہاں اقال تخت والوں پر وانتا سیک رہتا مریادہ دا پر آج اوچ ادکاری والوں اے جی پیسی والوں اے گالکینی تک گالکینی نہیں ہو دوں جدوں پرکار سنگھ بادل دے انگیٹھا پھولن دے ہوتے سوال جو کہا گیا کہ جنو مریادہ ویچ لکھیا بھی تسی پورے انگیٹھے دی سمار کرو دے جا کے جال پرواہ کر دیو ڈیرے نالتے ہوندہ ہی آیا سی پر ایک اکالی دال دے پردان دے انگیٹھے نوں پھولن دے انگیٹھے نوں پھولنہ مطلب ہے کہ سوال اٹھون دا کہ یہاں مطلب ہے تسی لوکانوں گمراہ کر رہا ہے جہاں تسی خود ہی نہیں مار رہا ہے جنہاں تسی لکھیا جہاں جو تسی پرچارے آئی تک ایتھے ساریاں بلاریاں نوں راگیاں تاڈیاں نوں جہاں گردرا ساردیاں جڑی یہاں پربندہ کمیٹیاں دیشیاں و دیشیاں جو بیٹھیاں سارا نوں آج بلند کرنی چاہیے دیا کیونکہ دیرے دیرے آئی نے بہت گردوارے بھی دیدنہ روح تارن کر چکے ہیں جے نام بولے تو اس کی کالی اکھرانگ نام لکھے رہے نا تو ڈاؤنڈ وڈے سمجھے جڑی لوکو چوپا رہے ہر ایک نوں اب آج بلند کرنی چاہیے دیا تو اے ہو جے بندے یہ دی بارے تھے آپ نے پتہ ہیا میں گرہا یہ دی بولن آڑا سارا نوں سچے تو اندھی جلورت ہوا آج بھی پنڈا شہراند بیچ مشنی کال جاملو کیمپل آگ رہے ہیں اتھے مریادہ دیا کاپیاں دیا کہ انہوں دسیا جاندہ کہ پائی آپ پڑھو میں نوں آب ہی آدھا سی جنہوں دو یار سانتوں کیمپلوں نے شروع کیتے ہیں لگاتا رہا سی آپ جاکے اتھوں لٹریچر لے کے اندھی رہے اے جی پی سی میمبران دے کوڑھوں سین کرا کے جاکے لٹریچر گڑھیاں چل لوڑ کر کے پنڈا میں جاکے بنڈڑنا پی آلو پائی تسی پڑھو انہوں پڑھو تنہوں پتہ لگے تسی اکثر سٹیج آدھے بولے جاندہ سا انہوں سارا نوں ایک مریادہ دے چنڈیٹ ہونا چاہیے چلو ٹھیک ہے جی آپ سارے کٹھے ہوئیے سوالیں پیدان دے کیلی مریادہ دے چنڈیٹ ہونا ہے کیونکہ مریادہ سارے دیرے دان دی علاگہ لگا کسے سمپردہ دی کسے جتے بندے دی ایک دورہ مریادہ دی جڑی ہے او میل نہیں کھان دی او ایک کوئی اکال تک دو لو پروان سیکھ رہت مردہ دا ہون ایتو اندازہ لارو بھی اے او لوگ جڑے سیکھ قومنوں کٹھے آنے ہون دے چاہو دے جڑے مریادہ پروانہ انہوں خردہ کہہ رہے ہیں تا پھر جڑے باقی جتے بندیاں ڈیرے دار کہتے ہیں انہوں پوشو ہمارا جیسے چالے ہیں انہوں کدھی تسی باقی جتے بندیاں دی مریادہ پر کوئیسن کیتا سوال اٹھایا کیونکہ تسی پالے ہونے لوگوں دے جے ایتاکہ لوگ تو انہوں پنتل سمجھی جانتے ہیں سوالے سوالے ہیں کہ جڑے لوگ آجتاکہ انہوں جنہوں لوگوں دے داڑے پرکاش اثرانتے پگاں بدیاں ہیں انہوں دوے بپرواز پورا انہوں دے بندر تون تون کے پریاں ہیں شرم ہون دیا یار مطلب انہا واستے سوالا جڑے جڑے ایس وقت اے جی پیسے ویچ پر چارک بیٹھے ہیں جڑے راگی بیٹھے ہیں تاڈی بیٹھے ہیں کوئیشن بیٹھے ہیں اپنی واجبہ لندگر ہو دسو تو جو امر جی سنگھ چاولا نے سٹیٹمنٹ دیتی ہے سیدنا ساہمت نہیں آگی بلکل ساہمت نہیں آگی یہ مریادہ جی گلت پرچار کر دیا ہے جنہیں بھی مشنی کالج ایس وقت تھا جنیاں بھی جفے بندیاں سیکھ رہے تو مریادہ ہوتے آئی تک پیرا دندگاں یہ پرچار پرسار کر دیا ہیں انہوں سارے انہوں سیر جوڑنا چاہی دا امر جی سنگھ چاولا تھا ایک میں کہنا بھی ایک کٹ پتلیا انہوں نے چونڈ والے پیشی اوبر بیٹھے تھا بیان دن دن دے بیان دوائی کے تیو ہور جا رہے ہیں اس کر کے میرے ویرو پہنوں پر آو دیش و دیش و جنیاں سیکھ سنگتاں بیٹھیاں پہلا مول نانسای کلینڈر دے نارے دا ہویا بیجے مول نانسای کلینڈر لاغو ہو جانتا تھے تو انہوں تخلیب کا دیسی جن دو ہی آر تین تو لاغو ریا ناؤ تک لاغو ریا سردار پال سنگھ پوریوال نے کنی مین دے نارے وہ کلینڈر تیار کی تھا پر یہ نا لوکانوں خجم نہیں ہویا مرد جیب وہ دین نشت کرتے تکلیب کا دیسی پر وہ سمپردائیان دے ڈیرے دارانوں جڑا سی وہ پھیٹنی سی بھینڈا کیا دو یار بھائی چاپاں ویکھی لیا انہ دنہ جی ساب جا دین دے شید دنائے انہ دنہ جی گروہ سندہ پرکاش پرو بایا کہ یہ کمیٹیانا میری جنو گالبا تو یہ ہرے آنے ایسی سماغوں تے گئے میں انہوں نے کہا جی تو اسی ساب جا دین دن میں آکے اٹھے جی کہ دیکھ کی کری ہے کیا نہیں جی پھر میں کہا جی تو اسی پانچ جنوری فکس کر رکھتے مطلب انہوں نے سانوں سارے پیرا دینا پینا انہوں نے ادھر نہیں انانس کیتا بھی اگے تو اسی ہر سال پانچ جنوری پرکاش پرو گروہ گوبش سنگھ مارا عیدہ منایا کریں گے سéralی پرکش کرروں کو مشہار کریں گے تو اس تن پرکاش پروگو کریں گے پوش cycle ہر بندے دی کامکارن دی وہ کپیشتی ہوں دیا سما پا کے ہر بندے نے ہار جانا ہر سنگتنو بیندیا ویرہ پینا پرامانو بیندیا سیر جوڑن دی جرور دیا جننے بندے ایس وقت اپنی آواز بلاندہ کر سکتے دیا سانو کٹھے ہوں دی جرور دیا یہ کون لوگ نے جڑے لوگ اوچ آوازی آتے بیٹھے ہیں انتے کسی نے ان کو پرمپلے کھن رہ گیا کہ ایس جی پی سی ایک مہج دیرہ بان چکی ہے سمپردہ ماں دی بولی بول دیا کیونکہ یہ لوگ پہلے آتے سمپردہ آئی ہیں دی مخی اگر کہیں دے سی تو عمر جی سنگھ چاولہ بلو اے بیان دینا اے اندازہ لاؤ بھی کتھوں آیا جو مجودہ جسدار بنے رکھ بھی اس سنگھ انہوں بینتی ہے کہ جی تو اسی چوپر ہے دا ملد تو اسی سہمجھے نیر تو انہوں اپنی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے دیا کہ جو عمر جی سے چاولہ ایڈا نجی بیان وہاں اتنے رسی ترمپر چار جانس رومنی گھردرا پر بند کمیٹی بلکور سہمت ریا ہے سارے انہوں سارے انہوں بینتی ہے پی پنثک تار میر زیرہ سے گٹھن بنایا وہاں سارے ویر جنہوں نے میمبر سہب آنا سارے کٹھے ہو جسے بندیاں کٹھے ہو تاکہ اگے تو کوئی بند آئے ہو جا بولن لگیاں سو بار سوچے کیونکہ دیرے دار سمپردائی جنہیں بھی ہے نا دی کسے دی مریاد آئے کو جنہیں مل دی پرے سارے کٹھے ہو جان دیا آپ سارے ایک مریاد آئے پیرا دینوالے ہیں سارا سارا فرج بند آئے پامنے تو اسی دیش میں اٹھے ہو پامنے وہ دیش میں اٹھے ہو جتھے ہو کیونکہ دیش میں اٹھے ہو جاندی جلوال تو تاکہ اسی ڈٹ کے جڑا مقابلہ کر سکے کیونکہ ایسا وقت بپروادہ جو گڑبا یہ لوگ پاکے عام لوگکہ دنوں گمراہ کر رہے ہے سارا سارا اس سے جے تو ان دی جلوال تو تاکہ ہر بلا را جنہار جتے بندی نوں جڑا وہ اپنی جمیر جاگ در ثبوت دینا پر ناما تاکہ ایو جڑے پانتھے دے مخوٹے پاکے جڑے لوگا اجے بھی قومنو گمراہ کر رہا ہے تے ماف کرنا ایک کو ایک وار نہیں ہویا جڑے اوہ سوٹا فڈریشنا دیا گو چونیاں گڑاں چا پاکے تے پیٹا گا رہا ہے تے اے سوچ کے ویخو بھی اے لوگ کیڑی کیڑی مطلب تیر نا سبندت وا جا کیڑے تیر دے حق جا بول رہا ہے اے سانو سوچن دے واسطے مجبور کر دا ہارے قبل آرہے ہیں جتھے بھی تسی بیٹھے ہو دیش و دیش ویچ اپنی سٹیٹمنٹ جرور دیو اپنے ویچار دیو اپنی کتھا دے دوران تاکہ دس سو گردرا سا جا پربندہ کمیٹیاں بینتی ہیں جتھے میں تسی بیٹھے دی کمیٹیاں کٹھیاں ہون تے بیان دین کہ جو عمر جی سنگھ چاولہ نے بیان دتا کہ اے بلکل گلد دتا با تے جسے دار نو اپنا سپشتی کرن دے بارے دینا چاہیے وائیگور جی کا خالصہ وائیگور جی کی فتح